اسلام علیکم آج میں مجود ہوں فیصلہ باد کے برے قبرستان میں جنگ روڈ والا قبرستان ہے یہاں پہ نصف علیہ حان کا مزار ہے نصف علیہ حان پاکستان کے دنیا کے بہت برے گلوکار گزرے ہیں اور انہوں نے جو ہے کوالی کا آگاز کیا اور آج ہم مجود ہیں ان کی مزار پر ان کے مزار کو بنے ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور یہ تئیس سال کے عرصے میں یہ مزار مکمل ہوا اور راحت و تلیحان کے شہگرد نے یہ مزار بنایا تو بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کی مزار کی کنسٹرکشن کی گئی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس مزار کے بارے میں اور یہاں کے حادم سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ وہ ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اور یہ ہمارے دل کے بہت نزدیک ہیں کیونکہ اب تین جنریشن گزر چکی ہیں لیکن ان کی قوالی آج بھی ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے تو آپ کو آج یہاں پہ قوالی بھی سنائیں گے اور ساتھ اس مزار کے بارے میں بتائیں گے تو سٹے ٹین ویڈس نسرت فتح علی خان کی آخری ارامگاہ موسیقی 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 محمد تو صدقے میں جانجے میں آکے غریبانی کا پڑھ لے اسلام علیکم ہم موجود ہیں یہاں پر مصرد علیہ حان کے مزار پر مصرد علیہ حان کا مزار جنگ روڈ پر یہ قبرستان ہے اس میں ہے تو مصرد علیہ حان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہیں پوری دنیا جانتی ہے قوالی کے نام سے کہ یہ بہت بڑے قوال بزرے ہیں اور انہوں نے اپنی قوالی کے ذریعے سے دو لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا آپ کی قوالی میں اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے آپ کی کلام سے لوگوں نے بہت بھی خیاض اٹھایا آپ کی شریعتوں میں راحت علیہ حان صاحب جنہوں نے بہت بڑے وہ بھی قوال ہیں اور آپ کے شریعتوں جنہوں نے یہ مزار تمیر کروایا اور یہاں پہ آپ کے اہل حانوں کی بھی قبر یہاں پر موجود ہیں آپ کے ابو جان آپ کے امی جان اور آپ کے استاد سلامت صاحب مبارک صاحب جو آپ کے تایا جان بھی ہیں اور راحت علیہ حان صاحب کے فرد علیہ حان آپ کے باجان راحت علیہ حان صاحب کے تو یہاں پر بہت ہی ایک احساس ہوا کہ یہاں پر اللہ والوں کی قبریں ہیں یہاں پر تو بہت دل کو سکون ملا اسلام علیکم ہمارے ساتھ مجود ہیں غلام فرید صاحب جو نصف علیہ حان صاحب کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور ان کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کیا ان سے ہم چند کی یادیں پوچھیں گے اسلام علیکم غلام فرید صاحب سن دسو دوسری کہ راحت علیہ حان صاحب کس سان دینے مزاج ہے گا کس سان دینے قبال سے بہت اچھے اور بہت سونے راحت صاحب آن دے بھی ہے اور ماشاء اللہ اپنے استادان دے گا کے بھی جان دے سونے اپنی چدر گان دے کی دینا بنا کے استادان دے اور باپ دی دادے دی سارے دی چدر گان دے عرفی گوھر صاحب بھی نال ہندے اچھا جو نصف علیہ حان صاحب دا جو انتقال ہویا سی جو انہ نے دفنان آئے سی لوگ کی تو کون کون آئے سی دے دفنان یہ دے بھیجتے اللہ دے بڑے نیک بلی سکے اور بڑے بندے سکے اور پنجاب دے چنگے چنگے بندے جڑے سکے اور خان صاحب دے جناجہ نہ ہکے سکے اور بہت دنیا سکی ماشاء اللہ بہت دنیا سکی راحت دا جناجہ سکا اور کافی دنیا سکے نصف علیہ حان صاحب نے اپنی قوالی دا آگاس کدروں کیتا ہے مطلب کیری تھا تو انہوں نے آگاس کیتا ہے بابا سوڑی شاہ سرکار کہندے اتھو انہوں نے شروع کیتا اہی 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 دا کارا اہی 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 دا دارا اہا جی اتھو انہوں میرییا اور بابا سوڑی شاہ سرکار تو ایک گناہ شروع ہوئے ناظرین تو انہوں میں دستہ جمعہ کہ میرے والد صاحب موٹا پلوان صاحب رمضان صاحب نے یہاں پر قبر مبارک میں آپ نصف علیہ حان صاحب کو لہد میں اتارا تھا تو میرے والد صاحب کو بھی اس کا عزاز ہے تو بہت ہی خوبصورت قوال تھے تو ہمیں صورت صاحب بتائیے گا آپ نصف علیہ حان کی فیملی کے بارے میں کون کون سے یہاں پر لوگ مجود ہیں یہاں ستادی ہے ستادی ٹیری ہاں جی ستادی بیگمدی ستادی بھپی جان ستادے چھوٹے پر آبا رہا صاحب دے والا صاحب انجی فرق صاحب گانت ستادے تائے دے بیٹے ہیں تو وکل علی خان مولوی مبارک علی دے ستادی پین آئی ستادی امی جان ستادے ابو جان مبارک علی فتح علی پھر انہ دے تائے جان مبارک علی پھر انہ دے تائے جان سلامت علی پھر رہا صاحب دے کھالنا پھر رہا صاحب دے والدہ اچھا تو سی تھوڑا سرندسو کے اے مزار بہت ہی خوبصورت ہے اے رہے ہوتے کنی لاغت آئی ہے تو اے کنے اے خوبصورت مزار بنایا ہے کسی حکومت نے بنایا ہے یا بارد بندے نے کنے بنایا ہے اے صاحب جی رہا صاحب نے بنایا ہے تو بابا رفیق گوہورا انہ دا سیکٹری انہ نے مجود دا کول بیک بنوایا گیا ہے چنوٹوں مستریہ چنوٹے مستریہ نے بنایا ہے رہا صاحب نے ایک ایک رپیہ لائیا سانوڑا نے رکھے آئے تھے صفائی باس تھے ایسی صفائی کر دیں اپنی خدمت انجام دنے صبح ساتوے دربازہ کھول دیں آئی شام نو ساتوے یا ہی گیٹ لانے اچھا توارڈی ڈیوٹی دے دوران کون کون لوگ ادھر آندے نے قبرستان تے مزار تے اور خفاتیاں ہمانی کر دیں صاحب جی یہ تھے عام جدہ تسی آئے ہو اس طرح تقریباً روش دے سترسی بندے آندے اگر جنائی گا دے جنائی آجوے دو ٹھائی سو جی لازمان استادہ دے ہو کے فاتحہ کیا کے جاندہ اللہ پاک نصر فتح علی حان جنہیں بھی ادھر قبرستان باسی ہے گئے سب نو جنہد الفردوس عالی مقام عطا فرمائے بہت بہت شکریہ تاڑا بلام فریصہ نصر فتح علی حان کے مزار میں دواروں پر سفید اور بادر پر گہرے نیلے رنگ کی تائلز لگائی گئی ہیں جبکہ فرش اور قبروں پر ہلکے بورے رنگ کا سنگے مرمر لگایا گیا ہے مرکزی دروازے اور کھرکیوں پر مغل طرز تعمیر کے انداز میں لوہے کی سنہری جالیاں بھی لگائی گئی ہیں مزار کی چھت پر بلوڑی فانوس بھی فانوس بھی لگایا گیا ہے جو اپنی شان آپ بیان کر رہا ہے نصر فتح علی حان کے مزار برس ہو چکی ہیں استاد نصر فتح علی حان دے یاد ویچ میں تنو ایک والی دو تین فکری سنانا چاہتا تھا تنو میں او تھے املا دے ہونے نینہ بیرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی او تھے املا دے ہونے نینہ بیرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی جھوٹھے مان تیرے جھوٹھے سب چہرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی جھوٹھے مان تیرے جھوٹھے سب چہرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی او تھے املا دے ہونے نینہ بیرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی جو کرے آسوں بجنا ایک دن جو بنے آسوں ڈھینہ جو کرے آسوں بجنا ایک دن جو بنے آسوں ڈھینہ آخر چھڑنے محل منارے بیٹھ سدا نہیں رہنا آخر چھڑنے محل منارے بیٹھ سدا نہیں رہنا چار دن آدھا ملائے تھے بہتی دیر نہیں بینا چار دن آدھا ملائے تھے بہتی دیر نہیں بینا جو بیجے گا صادق جلیا وہ ہی وڑ نہ پینا او تھے املا دے ہونے نینہ بیرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی او تھے املا دے ہونے نینہ بیرے کسے نہیں تیری ذات پچھنی جزاک اللہ آج کا بھی لوگ یہاں پہ ہم انڈ کرتے ہیں آپ کو بہت ہی یہاں پر دیکھ کے سے سکون ملا ہوگا تو اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو جنگ روڈ فیصلہ باد میں قبرستان ہے اسے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے آپ یہاں پر آ کے نصر علیہان کے مزار پر حاضری دے سکتے ہیں تو آپ ہمارے سارے ویلوگز دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح جھوڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ